بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک سے دعا ہے اور امید ہے انشاءاللہ و تعالی آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارے تردیشنل کرائی ڈریسز ہیں اور یہ کورین جارجٹ سٹف پر یہ بن کیا ہے کریم کلر ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ڈیٹ آنکے کا خوبصورت سا کام بنا ہوگا ہے ڈبل شیڈ میں پھول ہیں لائٹ اور ڈارک میں اس طرح سے اور پھولوں میں بورنگ بھی ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں ساتھ میں زیرو سائز کا میرر ہے ٹھیک ہے یہ شیٹ کے چاک پہ اس طرح سے ڈیزائن بنا ہوا ہے اور یہ دوسری سائٹ پہ پھر اس طرح سے اس کی یہ خوبصورت سا گلہ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی نیٹ کام ہے سارا اس طرح سے اور پھر یہ سارے پھول ڈلے ہوئے ہیں یہ سارا اس طرح سے یہ سارا فرنٹ ہو گیا یہاں تک آپ نے دیکھ لیا اور اس کے بعد ہم اس کی بیک دیکھ رہے ہیں کھلا دامن ہے اور یہ بیک کے پھول ہو گئے اس کے بعد اس کے بازو ہیں اور بازو کے آگے اس طرح سے گل بنا ہوا ہے اسی طرح سے دونوں بازو ہیں اور یہ اس کا دپٹہ ہے کورین جارجٹ مضبوط سا سٹاف ہے جو کہ لانگ لاسٹنگ بھی ہے اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ یہ سارا اس کا دپٹہ ہو گیا بڑا دپٹہ ہو گیا اور پھر یہ یہ بھی کورین جارجٹ ہی ہے تقریباً ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس پر اس طرح سے پناسی کا کام بنا ہوا ہے شرٹ کا دامن ہے اس طرح سے بہت نیٹ کام ہے جو کہ بغیر چھاپے کے صرف دھاگے میں بون کر بنتا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے شرٹ پر چار تین گل بنے ہوئے ہیں اور پھر یہ اس کی نیک رائی ہے سارے میں چھوٹی بوٹیاں ہیں یہ سارا اس طرح سے دیکھیں آپ پورا فرنٹ ہو گیا بیک دیکھ رہے ہیں بیک پر ساری اس طرح سے چھوٹی بوٹیاں ٹھلی ہوئے ہیں بازو ہیں بازو کے آگے یہ گل بنا ہوا ہے اسی طرح سے دونوں بازو اور پھر دوپٹہ دیکھتے ہیں دوپٹے کے پلو میں اس طرح سے چھوٹی بڑی بھوٹیاں ہیں یہ دیکھیں جی بہت ہی نیٹ سی اور پھر سارے دوپٹے میں یہ چھوٹی بھوٹیاں اس طرح سے یہ اس کا دوسرا پلو ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ پاکستانی کرنکل شیفون یہ دیکھیں جی یہ سکیوٹر خوبصورت کام بنا ہوا ہے اس طرح سے بہت نیٹ سا اور LCD گھوٹا اور ساتھ میں پینک کے ڈبل شیڈ میں یہ گولڈن ڈریس پر یہ دیکھیں جی ہم رنگ بیس میں اس طرح سے چکن کاری اور پھر پارسی کے خوبصورت سے پھول بنے ہوئے ہیں یہاں سے بازو ہیں کسی بھی سائز کا ایزل بن سکتا ہے اور یہاں سے دوسرا بازو ہے کیونکہ کپڑے کی لمبائی کھولائی کافی زیادہ ہے یہ دیکھیں جی اس کا دوپٹہ ہے اس طرح سے فور سائٹ بورڈر ہے یہاں تک سارا دوپٹہ کھولا ہے اور لمبائی کی بیل ہم دیکھتے ہیں سینٹر میں اس طرح سے پھول دلے ہوئے ہیں سارے اور پھولوں کے اندر ستارے بھی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ خوبصورت سا کام اور یہ دوپٹہ بڑا دوپٹہ اور ہیوی ورک پھر ایک پھر کورین جارجٹ سٹف ہے اور اس طرح سے یہ ڈیسینٹ سے کلرز میں یہ گری کلر ہے اور اس طرح سے پینک لائٹ گرین اور یہ دیکھیں جی زیرو سائز کے میررز خوبصورت سا کام کمبینیشن ہے پھر اس طرح سے شیٹ کے دامن سے اوپر دو گل بنے ہوئے ہیں اور ایک گل اس طرح سے نیک لائن کے نیچے بنا ہوا ہے باقی سارے میں یہ بھوکیاں ہیں اس طرح سے بڑی چھوٹی اور ساتھ میں میررز بھی ہیں کھلا دامن ہے شیٹ کا بیک پر اس طرح سے سارا میررز بنا ہوا ہے یہ اس کے بازو ہیں یہ دیکھیں جی یہ بازو کے آگے تو گل ہے ٹھیک ہے اور اوپر شیشیں ہیں دونوں بازو اسی طرح سے اور یہ ہمیں اس کا دوپٹہ دیکھیں گے پلو پہ اس طرح سے قریب قریب چھوٹی بڑی بوکیاں سینٹر میں ساری چھوٹی بوکیاں اور پھر دوسری سائیڈ میں یہ دیکھیں گے بڑا دوپٹہ ہے اسی طرح سے پلو بنا ہوا یہ ایکوہ کلر ہے اور یہ بھی کرنکل شفون ہے یہ دیکھیں گے یہ اس طرح سے اس پر بنارسی کا کام بنا ہوا ہے یہ خوبصورت سی بیل ہے ساتھ میں میررز بھی ہیں پھر یہ بوٹیاں ہیں اور یہ نیکلائن میں اس طرح سے یہ دیکھیں گے پھر یہ سارا ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے یہ سارا خوبصورت سا فرنٹ ٹھیک ہے سائیڈ سے یہاں سے بازو بنیں گے بازو کیا کے بھی وہی بیل ہے اوپر بوٹیاں ہیں چھوٹی بڑی بازو کے اوپر یہ دوسرا بازو اور یہ بیک کی چھوٹی بوٹیاں ساری خوبصورت سے اور دپٹہ بہت پیارا سا ہے سارے دپٹے میں اس طرح سے بڑی بوٹیاں ہیں اور سارے میں ایک ہی جیسی میں کھولتی ہوں دپٹہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارا اس کا دپٹہ ہو گیا سلیں جی یہ پیتار کشی کا ایک ہمارا ریگولر ڈیسائن جو پیور چائنہ کرنکل شیفون پہ بنتا ہے اور یہ پاکستانی کرنکل پہ بھی بنتا ہے یہ دیکھیں سوفٹ شیفون بھی جسے ہم بول لیتے ہیں بلکل پیور جیسی ہے نہ ہم نے اسے ڈائی کر آیا ہے یہ ایسے ہی کلر ہر رنگ میں ملتی ہے یہ دیکھیں یہ ساری تار کشی بنی ہوئی ہے نیٹ سی تار کشی اس میں کراسٹیج کے پھول چکن کاری کے ساتھ آؤٹلائن چکن کاری کی ہے بازو بھی اس طرح سے جال والے ہیں اور یہ سارے بیک کے پھول ہیں یہاں سے دوسرا بازو بنے گا جال والا اور دپٹہ بہت پیارا سا فل ہیوی ورک ہے اس پہ پرلو پہ اس طرح سے چکن کاری بنی ہوئی ہے پنگ پہ ٹی پنگ کلر کی یہ دیکھیں تی پنگ کلر پہ ہی بنی ہوئی ہے لائٹ اینڈ آرک ہے سائیڈ کی بیل ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اور پھر باقی سارے دپٹے میں اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ چیک ہے اور کلر اس کا میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ سارا دپٹہ ہے اس طرح سے یہ مسٹرٹ کلر میں بہت خوبصورت سا شرٹ کا دامن ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اور پھر اوپر سارے میں یہ خوبصورت کام یہ دیکھیں رنگ بہت پیارے سے لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت سا یہ ٹریس ہے سائٹ سے بازو ہیں اور پھر اس طرح سے یہ بیک کے پھول اور یہاں سے یہ دوسرا بازو یہ لگے دی خوبصورت سا کام اور پھر اس کا دپٹہ دیکھتے ہیں اس طرح سے اس کا دپٹہ ہے فور سائٹڈ بورڈر والا یہ اس طرح سے دامن جیسا اس کا پلو ہے اور یہ جو شیڈ میں جال ہے اس میں سے اس طرح سے یہ دیکھیں خوبصورت کام یہ سارا بپٹہ ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ لون ہے یہ دیکھیں کھلا کپڑا ہے لون کا پورے ارس کا فرنٹ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سارا خوبصورت سا سوٹ کو آ رہا ہے بن کے آر کے کام کو کافی ٹائم لگتا ہے بننے میں یہ دیکھیں یہ اس کے اس طرح سے خوبصورت سے گل بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ سائیڈ میں بیل ہے پھولوں کی رنگ بڑے پیارے سے لگے ہوئی ہیں میں آپ اس طرح سے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ شیڈ کا فرنٹ ہو گیا اور اب ہم ایسے یہ سارا اس کا یہاں تک گلا ہو گیا اور یہ سارے بیک کے پھول ہیں گرین کلر ہے خوبصورت سا یہ ڈراؤزر کا کپڑا ہے اور یہ اس کے بازو اس طرح سے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت نیٹ کام اور لون بھی اچھے برینڈ کی ہے ٹھیک ہے چادری ہیں لاسٹ میں دو یہ دیکھیں یہ بہت ہی نیٹ کام بنا ہوا ہے یہ دیکھیں اور اس کے پاس فور سائیڈیڈ ایسی بیل ہے پہلے میں آپ کو لمبائی میں دکھا دیتی ہیں اور بھی آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ چادر کی لمبائی ہے اور یہ ساری اس کی اب ہم کھلائی دیکھیں گے ٹھیک ہے بہت قریب قریب اس طرح سے میرر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں گے اور پھولوں کے اندر بھی سارے میررز ہیں یہاں تک یہ چادر ہو گئی ساری اس کے بعد یہ گری کلر کی چادر ہے اور اسے اس طرح سے یہ دیکھیں گے یہ گریشی کی لیس لگی ہوئی ہے بہت نیٹ سی اس طرح سے خوبصورت سی لیس لگی ہوئی ہے اور یہ اس کا اپنا سٹائل ہے پھول ہیں اس میں بہت خوبصورت سے رنگوں کا کام پہلے ہم لبائی دیکھ لیتے ہیں یہاں تک اور پھر اس کی کلائی دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو یہی تک ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ و تعالی تب تک کے لیے اللہ حافظ